بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں نام شہرت اور پیسہ سب کچھ ہے شاید یہی کارن ہے کہ ہزاروں لاکھوں لڑکے لڑکیاں ہر روز ممبئی کی طرف روک کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایکٹر بننے کے سپنے کو ساکار کر سکے حالانکہ آج کا معاملہ راج کندرہ دب بزنسمن سے جڑا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اتنا سارا بے شمار پیسہ ہونے کے بعد بھی اور زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں یہ illegal activities میں involve ہو جاتے ہیں دیکھیں ویسے تو میں نے بہت respected way میں راج کندرہ کے بارے میں بولا ہے نہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی ویڈیوز بنانے کو بھڑوا گری کہتے ہیں راج کندرہ already ایک بہت بڑا بزنسمن ہے اور IPL سے بھی ان کی موٹی کمائی ہوتی ہے اب تو اس کی پتنی شلپا شیٹی نے پھر سے فلموں میں واپسی کر لی ہے اور اس کے علاوہ ٹی وی شوز کو جج کر کے بھی وہ ہر اپیسوڈ کے لاکھوں روپے کماتی ہے ایسے میں ان کے پتی کا اس طرح سے پون انڈسٹری میں گھسنا یہی درشاتا ہے کہ it's all about انسان کی نیت اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے پیسو کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے تو وہ غلط بول رہا ہے یا بول رہی ہے کیونکہ انسان جب بھی زندگی کے کسی ایسے موڑ پر آتا ہے جہاں اسے ایک فیصلہ لینا ہے تو ہمیشہ اس کے پاس دو آپشنز ہوتے ہی ہیں لیکن اکثر لوگ آسان آپشن کو اپنا لیتے ہیں آج OTT پلیٹفارمز اور کچھ ایپس کے آ جانے سے ہمارے دیش میں سیمی پون اور پون انڈسٹری تیزی سے گروت کر رہی ہے ہزاروں لڑکے لڑکیاں اس انڈسٹری میں کپڑے اتارنے کے لیے ریڈی ہیں کیونکہ ان پر سرکار کا لگام نہیں لگ پا رہا ہے کئی ایسے OTT پلیٹفارمز ہیں جو کیول پون فلموں کے لیے ہی جانے جاتے ہیں جہاں اپنے دیش کے یوہ کھلے آم اپنے جسم کے نمائش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے آخر اس پر روک کیوں نہیں لگائی جا رہی ہے OTT پلیٹفارمز کے نام پر تو جو جانے مانے پلیٹفارمز ہیں جیسے نیٹفلیکس، ایمیزون یا آلٹ بالا جی ان پر بھی سیمی نیوڈ سینز ڈالنے میں فلم میکرز ہچکے چاہتے نہیں ہیں باقی چھوٹے OTT پلیٹفارمز کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے جہاں ہمارے دیش کی سنسکرتے کے ساتھ ننگا ناچ ہو رہا ہے ان موویز میں ٹاپ لیس ہونا تو ایسے ہو گیا جیسے پہلے ہماری فلموں میں ہیرو ہیرو ان کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا اب سے پانچ سال پہلے تک کسی نے ایسا سوچا نہیں ہوگا کہ ہمارے دیش میں سیکس کو اتنا کھلم کھلہ پروسہ جانے لگے گا نہ رشتوں کی قدر رہی نہ بھاوناؤں کی جن رشتوں کو ہم پوچھتے ہیں سممان دیتے ہیں انہی کے بیچ شارعرک رشتہ دکھا کر یہ OTT پلیٹفارمز کی فلمیں نہ کیول سماج کو گندہ کر رہی ہیں بلکہ ہماری ہزارو وش پرانی سنسکرتی کا ناش بھی کر رہی ہیں راج کندرہ جیسے لوگ جو لندن میں رہ کر بھی کمانے کے لیے اس طرح کی گھٹیا حرکتوں کے لیے بھارت دیش کو چنتے ہیں انہیں سبق سکھانا ضروری ہے اگر اس کے خلاف پرشاسن کے پاس ٹھو سبوت ہے تو اس پر ایسی کاریوہی کی جانی چاہیے کہ سب کو ایک اچھا سبق مل سکے آج انسٹاگرام کی بات کریں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹفارم کے شارٹ ویڈیوز کی لڑکیوں نے کیلے کے چھلکے کی طرح کپڑے اتارنے شروع کر دیئے ہیں ٹیلنٹ کے نام پر جسم کے نمائش ہو رہی ہے سب سے بڑا سوال کی آخر یہ 20-20 سال کی لڑکیاں جو گندے گندے اشارے کر کے اپنے انگوں کو دکھا کے جو ویڈیوز پر لائکس پانے کے ادیشے سے یہ سب ویڈیوز بنا رہی ہیں کیا یہ ویشائے ہیں کیونکہ اگر اچھے گھر کی لڑکیاں ہیں تو ان کے ماں باپ یا بھائی رشتہ داروں نے ان کی ایسی ویڈیوز پر آپتی کیوں نہیں جتائی کیسے ان کی گندی ویڈیوز کو ان کے گھر والوں کا سمرتھن مل جاتا ہے اس پرکار سے آج کل ساڑیا پہن کے مانگ میں سندور بھر کر بھی اشلیلتہ پروسی جا رہی ہے ان شارٹ ویڈیوز میں کیا ان کے پتی ان کے ماں باپ کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا یا پھر ان کی کمائی اور بدنامی جسے یہ popularity کہتے ہیں اس کے تلے یہ دبے ہوئے ہیں شرم آنی چاہیے انہیں اور ان سے زیادہ ان کی فیملی کو اسی طرح کی لڑکیوں کو راج کندرہ جیسے پون ہب چلانے والے لوگ تارگٹ کرتے ہیں اور پیسے کا لالچ دے کر پون انڈسٹری میں لے جاتے ہیں ایک سمیہ تھا جب ہم گھر میں پون شبد بول بھی نہیں سکتے تھے آج اس شبد کو اتنا کیجول بنا دیا گیا ہے جیسے بہت عام شبد ہو یہ راج کندرہ کی مانسکتہ دیکھنی ہے تو آپ اس کے پہلے کے ٹویٹس پڑھ سکتے ہیں جہاں ایک جگہ وہ بولتا ہے کہ شریلنکہ کی چیئر گلز دیکھ کر آپ راون کو سیتا کے کٹناپ کے لیے دوشی نہیں مان سکتے ایک اور ٹویٹ میں یہ لکھتا ہے راج کندرہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے لیکن شاید یہ کتاب انہوں نے دوسروں کے لیے لکھی ہے تاکہ پیچھے سے یہ وہ دھندے کر سکے جنہیں انہوں نے کتاب میں نہ کرنے کے لیے کہا ہے ایک اور ٹویٹ میں جناب لکھتے ہیں بولیوڈ میں بھی پہلے کئی ابھی نیتریہ اس ریکٹ میں پکڑی جا چکی ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن انہوں نے اپنی مجبوری بتائی سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب سے worst کام آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ہوں لیکن یہ ایکٹرز جو اس ریکٹ میں پہلے پکڑے جا چکے ہیں کیا واقعی میں ان کے کھانے تک پہ آفت آ چکی تھی اتنی چمک دمک کی لائف گزارنے والے ہی ایکٹرز اگر یہ کہیں گے کہ مجبوری میں ایسا کیا تو یہ حضب ہونے لائک نہیں ہے اور چلو اگر مان بھی لے کہ ان کے کھانے کے لالے پڑ گئے تب انہیں یہ کرنا پڑا تو بھی اس کا ذمہ دار کون ہے فلموں میں کام کر چکے ہیں ان ایکٹرز نے خوب پیسہ کمائیا لیکن اگر آپ کے شوق اتنے بڑے ہو جائے کہ آپ سب انہیں پر لٹا دو پھر مجبوری کا بہانہ بناو تو اس پر سہانوبتی آپ کو کہاں سے مل سکے گی اس سے پہلے 2019 میں موڈل ایکٹرز پونم پانڈے نے بھی راج کندرہ کے خلاف فراڈ کا کیس دائر کیا تھا حالانکہ پونم پانڈے خود اس پانڈ انڈسٹری کے کافی نزدیک ہے ایک اور ایکٹرز تھی جو پانڈ فلمیں بنانے کی کیس میں گرفتار ہو چکی ہے ان کا نام لینا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے چور چور موسیرہ بھائی والی کہاوت کو ستے کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پانڈ فلم نہیں ہے بلکہ یہ بولڈ فلمیں ہیں اس ایکٹرز کا نام ہے گہنا وشیسٹ سی گریٹ کی ایک آدھ فلم میں چھوٹے موٹے رول کرنے کے بعد ان محترما کی یہ حالت تھی کہ یوٹیوب چینل پر آ کر فلمیں ریویو کرنے لگی تھی لیکن وہاں بھی کام نہیں بنا تو آسان دستہ خوجا اور پانڈ فلمیں بنانے لگی اب گہنا وشیسٹ جو کہہ رہی ہے کہ یہ پانڈ نہیں بولڈ فلمیں ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ ان دونوں کے بیچ کے ڈیفرنس کو کون بتائے گا آپ تو نیوڈ ہو کے بھی فلم بنا لو اور کہو کہ نہیں یہ تو بولڈ فلم ہے تو ایسا کیسے چلے گا ان جیسے لوگوں نے ہی ہمارے شرم لاج والی سنسکرتی کو سرے آم ننگا کیا ہے پہلے لمبا گھونگٹ ہوا کرتا تھا تو فیملیزم کے کیڑوں نے اس گھونگٹ کو چھوٹا کر کے سر تک لا دیا پھر ان دوگلی پسچمی سبیتہ نے ہماری سنسکرتی پہ فریڈم کا نام دے کر آپتی جتائی اور پلو سر سے بھی ہٹ گیا اور اب تو عالم یہ ہے کہ دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک ساری کپڑے کھلتے جا رہے ہیں اور یہ کپڑے ان لڑکیوں اور لڑکوں کے نہیں اتر رہے ہیں بلکہ یہ کپڑے اتر رہے ہیں ہماری سنسکرتی کے ہماری سبیتہ کے ہمارے سممان کا ہمارے ہزاروں سال کے گورو کا سادیوں سے ہمارے دیش میں اس تریوں کو برابر کا سممان ملتا رہا ہے لیکن پھر بھی جھوٹے فیملیزم کی آگ لگا کر ان OTT پلیٹ فارم سے لے کر سوشل میڈیا والوں نے لائکس پیسہ اور پاپلیریٹی کا یوواؤں اور یووٹیوں میں ایسا چسکہ لگایا ہے کہ دیش اور سنسکرتی کی بات تو چھوڑ دو انہیں اپنے گھر پریوار کے سممان کی بھی چنتہ نہیں ہے اور ہو بھی کیسے ان دو کوڑی کے گھر والوں کے کارن ہی تو یہ سب کچھ ایسا کر پا رہے ہیں آج شورٹ ویڈیو عام بات ہو گئی ہے لڑکیا اپنے جسم کے نمائش کر کے یہاں فیلحال لائکس بٹو رہی ہیں پھر انہیں راج کندرہ جیسے لوگ ملیں گے جو لائکس ہی نہیں پیسے بھی دیں گے اور پھر دھیرے دھیرے آنے والے دنوں میں یہ پون ویڈیو میں کام کرنا عام بات نہ ہو جائے اور دیکھا جائے تو ہو ہی گیا ہے یہ سب پوری طرح سے بند ہونا چاہیے وہ چاہے کانون بنا کر یا پھر کانون کو ہاتھ میں ابھی تو ایک راج کندرہ ملا ہے اس کے جیسے پتہ نہیں نکاب پہنے کتنے راج کندرہ بھرے پڑے ہیں جنہیں پکڑ پکڑ کر بل سے باہر نکالا جائے اب پانی سر کے اوپر سے نکل چکا ہے اس گندگی کو اور برداشت نہیں کیا جانا چاہیے جائے ہند وندے ماترم